اصحابہی و بارک وسلم و صلی علیہ اللہم اینکا عفوون تحب العفو فعفو عنا اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے معاف فرمانے کو ہی تو پسند فرماتا ہے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہم تیری نراضی سے تیری رضا کی پناہ پکڑتے ہیں تیری پکڑ سے تیری عفو درگزر چاہتے ہیں ہمیں تیری سنا کی طاقت نہیں تیری تعریف کی طاقت نہیں تیری عبادت کی طاقت نہیں جیسے تیری تعریف توصیف عبادت کرنی چاہیے مولا ہم نہیں کر سکتے مگر اے اللہ تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی اے اللہ ہمیں صحیح طریقے سے اپنی تعریف کرنے والا بنا دے ہمیں صحیح طریقے سے اپنی توصیف کرنے والا بنا دے ہمیں صحیح طریقے سے اپنی عبادت کرنے والا بنا دے اے ساری کائنات کے شہنشاہ اے مخلوقات کے پالنے والے اے زندگی اور موت کا فیصلہ فرمانے والے اے آسمانوں کے مالک اے زمینوں کے خالق اے پہاڑوں کے مالک سمندروں کے خالق اے انسانوں جنات جملہ مخلوقات کے معبود حقیقی اے زلت و عزت کے مالک اے بیماروں کو شفا دینے والے اے بے گھروں کو گھر دینے والے اے گناہگاروں کو بخشنے والے اے بادشاہوں کے بادشاہ اے فرشتوں کے رب عرب و عجم کے مالک اے احکم الحاکمین اے رعوف الرحیم اے رب العالمین اے احکم الحاکمین اے اللہ اے غفار ہم اپنے اگلے اور پچھلے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہیں ہمارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دے ہماری خطاؤں نافرمانیوں کو معاف فرما دے اے رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہماری توبہ کو تو قبول فرمالے تو توبہ قبول فرمانے والا ہے توبہ کو پسند فرماتا ہے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمالے ہمارے گناہوں کو معاف فرمالے ہمارے صغیرہ قبیرہ گناہ معاف فرما دے ظاہری باطنی گناہ معاف فرما دے اے اللہ ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں بدعمال ہیں تیرے احکام کے نافرمان ہیں ہم ناشکرے ہیں مگر تیرے نام نیوہ بندے ہیں تیری توحید کی گواہی دینے والے ہیں مولا تیری عبادت کرنے والے ہیں تجھے اپنا معبود مانتے ہیں مولا ہم تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں تیرے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں مولا ہم تیرے رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں ہم تیری تمام کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں تمام صحیفوں پہ ایمان رکھتے ہیں مولا تیرے تمام نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں مولا ہم تیرے رسولوں میں سے سب سے محترم اور معظم رسول محمد مصطفیٰ کی امتی ہیں جو تیرا محبوب بھی ہے تیرا محب بھی ہے مولا تجھے اس تیرے محب اور محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہم التجاہ کرتے ہیں مولا ہماری دعاوں کو قبول فرمالیں آپ کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا آپ کے تصدق سے ہماری تمام دعاوں کو قبول فرمالیں مولا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں مولا ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق اتا فرما دے کہ تُو تمام جہانوں میں ہم پہ راضی ہو جائے مولا ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق اتا فرما دے کہ تُو ہم پہ راضی ہو جائے ہمیں تیری لزا چاہیے اس جہان میں بھی تیری لزا چاہیے قبر والے جہان میں بھی تیری لزا چاہیے حشن والے جہان میں بھی تیری لزا چاہیے مولا ہمیں اپنی لزا والے کام کرنے کی توفیق اتا فرما دے اور جن عامال میں تیرا غزب ہو تیرا کہر ہو تیرا جبر ہو تیری نراضی ہو مولا ایسے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے مولا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے مولا ہمارے آمال کی طرف نہ دیکھ مولا ہمارے آمال کی طرف نہ دیکھ بلکہ آمینہ کے لال کی طرف دیکھ نبی لجپال کی طرف دیکھ ہم اس کے امتی ہیں مولا ہمارے ساتھ عدل نہ فرما اور نہ ہی عدل فرمانا ہم عدل والے نہیں ہم تو تیرے فضل کے طلبگار ہیں مولا عدل کرے تھے تھر تھر کمبر اچھیا شانہ والے فضل کرے تھے بخش جاسر میں بھر کے موں کالے مولا اپنے فضل دوچ سان و شامل حال فرما دے مولا کریم ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے اپنی رحمتیں ہم پہ نازل فرما دے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے تمام انسان اس وقت پریشان ہیں کرونا وائرس جو کہ متعددی بیماری ہے مولا اس بیماری سے ہمیں بچا لے تمام انسانوں کو شفاہ اتا فرما دے تمام انسانوں کو شفاہ اتا فرما دے مولا تیری مخلوق تیری بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو کے ارض کر رہی ہے پریشان ہیں ہم مولا ہم غمگین ہیں تو تو اپنے بنتوں سے پیار کرنے والا ہے مولا ہمارے ساتھ پیار فرما ہم سے یہ بیماری دور فرما دے مولا اس وائرس کا خاتمہ فرما دے عالم اسلام کو مولا کریم فتحہ اتا فرما دے اسلام کو فتحہ اتا فرما اسلام والوں کو فتحہ اتا فرما جتنے بھی دنیا بھر میں غیر مسلم ہیں تمام کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما تمام انسانوں کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفاہ اتا فرما جتنے بھی جانور بیمار ہیں جتنے بھی چھپائے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما مولا تمام حیوانات کی خیریت فرما تمام زیرو چیزوں کی خیر فرما مولا کریم ہم تیرے محبوب کا وسیلہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اپنے حبیب کے توسل سے ہماری دعاوں کو قبول فرما لے اس بخشش والی رات کے صدقے سے ہماری دعاوں کو قبول فرما لے مولا کریم ہماری بخشش فرما دے ہماری مغفرت فرما دے علم نافع عطا فرما علم دین عطا فرما علم پر عمل کرنے والا بنا دے تسنو بناوت ریاکاری سے محفوظ فرما لے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جو ہم مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر مگر مانگ نہیں سکے مولا تو اپنے فضل سے عطا فرما دے صلی اللہ تعالی علا خیر خلقہی و نور عرشہی محمد و علا آلہی و اصحابہی اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین